اسلام علیکم سٹوڈینٹس پریگئیس لیکچر میں ہم نے اکسرسائز برام پائنٹ ڈو کوئسٹن نمبر تھری کے پہلے تین پارٹ ہم نے ڈسکس کیے تو آج کی اس لیکچر کے اندر ہم اس کے مینج جو تین پارٹ ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے کوئسٹن نمبر جو تھری ہے ہمارے پاس ہمارے پاس وہ کچھ یوں ہے کہ فائنٹ سال ڈا فالن ٹرائنگل وین میر اینگل بی اکول ٹو نائنٹی دگری اینڈ میر اینگل ایک کوئی ٹھرٹی دگری اینڈ بی اکول ٹو سکس تو میں نے پریمیس لیکچر کے اندر پی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ٹرائنگل کو سال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ٹرائنگل ہے تو اس کو سال کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹین اینگلز ٹین اینگل ہیں ایک یہ اینگل ایک یہ اور ایک یہ ہیں اور ٹین سائیڈز اے بی این سی ان کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ یہ کیا ہیں کہ ٹرائنگل کو سال کرنے تو ٹرائنگل کو سال کرنے سے مراد یہ ٹین سائیڈ ہیں اور ٹین اینگلز کہ یہ کس طرح آپس میں ان کا ریلیشن ہے تو گیون پرسن کے اندر کہتے ہیں سال کرنے کا اینگل میں مہیر اینگل بی کوٹھو نائنٹی دیگری کہ یہ مہیر اینگل جو بی ہے یہ ہم نے دیا کیا ہے نائنٹی دیگری اور مہیر اینگل اے تھرٹی دیگری ہے اور یہ اینگل جو ہے یہ تھرٹی دیگری ہے اور بی جو ہے وہ سائیڈ ہم نے دے دیگری ہے سیکس سینٹی میٹر ہے ہم نے اے فائنڈ کرنا ہے اور سی فائنڈ کرنا ہے تو تین چیزیں اگر ہمیں کوئی سی بھی ٹرائنگل کے اندر گیون ہو ریمیننز تری کونٹسٹی جو ہم معلوم کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے جو سال کرنا ہے نمبر ایک کے میٹر اینگل سی ہمیں پتا ہونا چاہیے کتنا ہے نمبر دو اے کے بارے میں ہم نے جاننا ہے اور سی کے بارے میں تو اس کو سال کرنے سے پہلے آپ کو ان کی ریشوز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ میٹر اینگل میں اے لیتا ہوں تو سائن ہمارے پاس سائن آف اگر میں الفہ کی بات کرتا ہوں تو میٹر اینگل اے ایکوار ٹو ہمارے پاس اگر یہ الفہ لیتا ہوں تو یہ پرپینٹیکول ہے یہ ہی پارٹینوز پرپینٹیکول ہے ہی پارٹینوز اور کس میٹر اینگل اے ایکوار ٹو بیس ہی پارٹینوز اے اینگل اے ایکوار ٹو پرپینٹیکول آور ٹو یہ ہمارے پاس ان کے ریلیشن ہیں اب دیکھیں میٹر اینگل اے معلوم کرنا ہے میٹر اینگل سی کے لیے میٹر اینگل سی ہمارے پاس جو سم آف انٹینیر اینگل آفا ٹائنگل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو میں میٹر اینگل سی جب معلوم کروں گا نائنٹی مائنس تھرٹی دیگری جیس ایکل ٹو سسٹی دیگری تو میٹر اینگل سی ہمارے پاس آگیا سسٹی دیگری اب میں نہیں معلوم کرنا ہے تو اے اور اس کا ریلیشن میں نے آپس میں ملانا ہے اگر میں یہ اینگل دیتا ہوں میٹر اینگل اے تو ہمارے پاس اے اور بی کو آپس میں کیا کون سی ریشن ملاتی ہے میٹر اینگل اے اور بی کو آپس میں کیا کون سی ریشن ملاتی ہے تو سائن ہے سائن میٹر اینگل اے ایکل ٹو اے اور بی تو سائن میٹر اینگل اے ہمارے پاس جا ہے میٹر اینگل اے سائن میٹر اینگل اے ہم نے ملون کرنا ہے اور بی ہے ہمارے پاس سیکس سائن 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 وہ حل کریں گے کہ ہمارے پاس سی تو دیکھیں اگر یہ الفہ ہے تو یہ ہمارے پاس پرپینڈگولر یہ بیس تو بیس آور ہائپارٹینیوز کو ہمارے پاس قول ملاتا ہے تو قاس میٹر اے ایکل ٹو سی بائی بی قاس میٹر اے اے ہمارے پاس تھرٹی ڈگری ایکل ٹو سی ہمیں فائن روٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس سیک ogen rua ہمارے پاس میٹر interessante مینی دو تین پوائنٹ کی چیز اور ہم اس کی معلوم کر دیں گے پارک نمبر اس کا فائف ہے کہ وین میرے اینگر اے ایک اور ٹو سیسٹی ڈگری اے ایک اور ٹو ایٹ سینٹی میٹر ایک اور ٹو ایٹ سینٹی میٹر تو تین چیزیں ہمارے پاس گیون ہیں میرے اینگر بی میرے اینگر کے اے اینڈ اے تو میں ٹرائنگر درہ کرتا ہوں A B and then C یہ اس نے کہہ گیا کہ میرین ایگل B ہمارے پاس 90 ڈگری ہے and A کے سامنے سمال ہے B کے سامنے سمال بھی and C کے سامنے سمال سے تو ہمیں کیون کیا کیا ہے میرین ایگل A کیون ہے میرین ایگل A یہ 60 ڈگری A ہمارے پاس ہے 8 سینٹی میٹر ہم نے B فائنڈ اوٹ کرنا ہے ہم نے C فائنڈ اوٹ کرنا ہے ہم نے میرین ایگل C فائنڈ اوٹ کرنا ہے solution solution کے انگر نمبر 1 میرین ایگل C کے بارے میں ہم نے بتانا ہے B ہمارے پاس کیا ہے and C کے بارے میں تو S sum of انٹیرز ایگل of a triangle equal to 180 so جو میرین ایگل C ہے وہ آزے گا 90 ڈگری minus 60 ڈگری so میرین ایگل C ہمارے پاس 30 ڈگری نمبر 2 تک ان کی ریشوز کے بارے میں ہم نے بتانا ہے جیے تو sin میرین ایگل A equal to perpendicular over hypotenuse cause of میرین ایگل A equal to base over hypotenuse and 10 of میرین ایگل A equal to perpendicular over base تو ہم نے یہاں سے C ملوم کرنا دیکھیں C اور A کا جو آپس میں relation ہے A over C means perpendicular over base وہ 10 تو 10 میرین ایگل A equal to A by C 10 of میرین ایگل A ہمارے پاس 60 ڈگری equal to A 8 ہے اور C ہم نے ملوم کرنا تو C ایدھر آئے گا 8 by 10 of 60 degree 10 60 ہمارے پاس square root 3 is value ہے and C equal to 8 to divide کریں گے scale root 3 کے ساب 8 divided by scale root 3 to to ہمارے پاس is value آ جائے 4 point 6 18 centimeter remaining ہمارے پاس ایک side ہے B تو B کیا دیکھیں ہمارے پاس relation ہے A by B تو perpendicular over hypotenuse ہمارے پاس sine ہے تو sine میرین A equal to perpendicular over hypotenuse sine of میرین 60 degree perpendicular A hypotenuse B sine 60 پہ ہمارے پاس scale root 3 2 ہوتی ہے A ہے 8 اور B ہم نے ملزم کرنا تو scale root 3 scale root 3 divide 2 تو ہمارے پاس آج رہے گا 0.866 equal to 8 by B left side پہ آئے گا 8 by 0.866 تو 8 divided by this ہمارے پاس آج گا 9 23 76 centimeter تو یہ ہمارے پاس remaining angle اور sides آج جائیں تو یہ بات آپ کو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو گی کہ اگر ہمارے پاس کوئی سی تین سائٹ جو ہمارے پاس triangle ہیں ان میں سے ایک یا دو اور کوئی سی تین میں سے کوئی سا ایک یا دو ہمیں واضح ہمارے پاس کون سی تین ریشو ہمیں گیون ہوں تو ریمین 3 کونٹی جو ہیں وہ ہم کھائی ڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس سام قوشن مور فور کی طرف بڑھی گے اس میں کسی سی 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 کوئی قوشن ہو تو آپ ریلیمنٹ ٹیچر سے ضرور بڑھتا کریں اللہ حافظ